اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کسی وقت بھی یوکے آ سکتے ہیں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا بشک رول چینچ ہوں یا نہ رول چینچ کرنا آپ نہیں ہے کہ آپ نے ویزا اپلیکیشن کا پروسس آپ نے تیز کرنا ہے اگر آپ اگلے تین مینوں میں یوکے آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے سب اچھا ہے آپ کے لیے کوئی رول چینچ نہیں ہو یوکے میں کیر ورکر کی جاب اب بھی ہے آپ ایزی ڈی اپلائی کر سکتے ہیں ایک لاکھ سے اوپر جو ہے وہ یوکے کیر ورکر کی جاب آفر کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو پچھلے تقریباً تین چار ہفتوں سے یوکے کی کیفیت جو ہے وہ عجیب سی بنی ہوئی ہے رولز چینچ ہو رہے ہیں نئے رولز آ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ اچھی حبریں آ رہی ہیں بری حبریں آ رہی ہیں اگر ٹی وی پہ جائیں تو وہاں پہ بھی نیوز یہی چال رہی ہوتی ہے یوٹیوب پہ آئی فون پہ ہیں تو یہی نیوز چال رہی ہوتی ہے جو لوگ نئے آنا چاہتے ہیں یوکے میں ان کی ذہنی کیفیت کچھ عجیب سی بنی ہوئی ہے وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم جائیں نہ جائیں پتہ نہیں کام ملے گا وہاں فیملی کو بلا سکیں گے کہ نہیں بلا سکیں گے اوریڈی جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کا بھی جو ذہنی کیفیت ہے ہم ملے گا دو سال کے بعد کیا ہوگا رولز چینج ہو جائیں گے نہیں ہوں گے یہ سارا کچھ آج دسکاس کریں گے ہم ویڈیو میں وہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیملی ویزے کے بارے میں جس طرح سپوس ویزا ہو گیا یا اگر آپ ورک پرمٹ پہ یہاں پہ رہ رہے ہیں یوکے میں تو آپ اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں یا یوکے تو اس کے سسلے میں بات کرتے ہیں اس کے لئے جو پہلے سیلری تھرشول تھا گورنمنٹ کی طرف سے وہ ایٹین تھاؤزن سکس ہنڈر تھا مطلب ٹھارہ زار چھ سو تھا اگر آپ اپنے سپوس کو بلانا چاہتے ہیں سپوس کا مطلب کہ اگر آپ نے پاکستان سے شادی کی ہوئی ہے اپنی بیگم یا اپنے ہزبین کو بلانا چاہتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو شو کرنی تھی سیلری آپ کی کم از کم سیلری جو ہونی چاہیے تھی پہلے ٹھارہ زار چھ سو ہونی چاہیے تھی اسی طرح جو ورک پرمٹ پہ لوگ یہاں ہیں وہ اگر آپ نے ڈیپینڈنٹ اور بچوں کو بلانا چاہتے ہیں یا یوکیمنٹ ان کے لئے بھی یہی لاؤ تھا کہ ٹھارہ زار چھ سو سیلری انہوں نے شو کرنی تھی پچھلے دو تین افتوں میں یوکی گورنمنٹ نے جو ایمیگریشن کو کم کرنے کے لئے یہ رول چینج کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے بڑھا کے جو سیلری تیش رول تھا مگر جو سیلری آپ نے جو بتانی تھی پیپر ورک میں جو آپ نے ویزا سپانسر کے لئے بیجنا تھا اس میں ٹھتیس زار سات سو کارڈ دی جو کہ بہت ہی زیادہ پیسے بنتے ہیں ڈبل سے بھی زیادہ بنتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ کوئی بندہ بھی اتنے پیسے نہیں کماتا ہاں اگر آپ پروفیشنل ہیں ڈاکٹر ہیں جینئر ہیں تو پھر آپ کی سالانہ سیلری اتنی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ روس میں کام کرتے ہیں یا سپر مرکیٹ میں کام کرتے ہیں یا ہوتل میں کام کرتے ہیں یا کسی شاپ پہ کام کرتے ہیں تو آپ اتنے پیسے جو ہے وہ نہیں سالانہ کما سکتے اور اس کا ایک ناممکن چیز ہو جاتی ہے ہم پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی اس میں کہا تھا کہ مشکل ہے یہ رول پاس ہو کیونکہ صرف پاکستانی بندے نہیں ہوتے جو اپنے فیملی کو بلاتے ہیں یا اپنے سپورس کو بلاتے ہیں پوری دنیا کے لوگ یوکے میں رہتے ہیں وہ اپنے سپورس کو بلاتے ہیں یا پہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی دنیا کے علاوہ یہاں کے بہت سے لوگ جو ہیں جو وائٹ پیپل ہیں وہ باہر سے شادیاں کرتے ہیں زیادہ تار سوکتی اسٹ ایشیا کی طرف سے شادیاں کرتے ہیں یہ لوگ تو ان کے لیے بھی یہ جو بہت مشکل تھا کہ 38,700 جو ہے وہ شو کرنا اس کے علاوہ ایک دوسرا تھا کہ سکل ورکر کے بارے میں تھا کہ سکل ورکر کی جو پہلے ہوتی تھی سیلری آپ کو کمپنی نے جو آفر کرنی ہے وہ 26,000 سمتنگ تھی تو وہ بھی انہوں نے بڑھا کے 38,700 کر دی سیم جیسے کہ فیملی ویزے کے لیے کرنی تھی تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ سیلری ہے 38,700 میں وہی بات آ جاتی ہے اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری یا انجینئر ہیں یا آکاؤنٹنٹ ہیں تو پھر تو آپ کو کوئی کمپنی جو ہے وہ آفر کر سکتی ہے 38,700 اینملی پہ پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیر ورک ویزے کے لیے آ رہے ہیں یا آپ کی کوئی مطلب کہ آپ ہجام کے ویزے پہ آ رہے ہیں باربر شاپ کے سلسلے میں یا کسی میٹ شاپ پہ آ رہے ہیں آپ کو ورک پرمٹ ملائے تو اتنی سیلری تو آپ کو آفر ہوئی نہیں سکتی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو اتنی سیلری آفر ہو سکے پر پھر بھی ہم پاکستانی لوگ کو کوئی جگہ لگا لیتے ہیں آنگے چال کے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو یکی گورنمنٹ نے فیملی ویزے کے لیے جو سیلری تھرچ رولڈ رکھا تھا وہ بہت زیادہ 38,700 پہ بہت سے لوگوں نے جو پریٹیسیزم کیا پوری دنیا سے بنگلہ دیش انڈیا پاکستان اور دوسری بھی جتنے افریکن ملک یہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہ سب نے جو ہے وہ بہت زیادہ اعتراض کیا اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں نے بھی اعتراض کیا تو گورنمنٹ کو جو ہے وہ یو ٹان لینا پڑا تو اچھی حبر یہ ہے کہ وزیراعظم نے انوز کار دیا ہے کہ 38,700 فیلال نہیں ہوگا ہاں یہ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے اس جگہ تک پہنچیں گے فیملی ایس پورس وزی کے لیے جو اماؤنٹ ابھی وی ایس لیکٹو یہ وہ 29,000 ہے 29,000 اگر آپ کی پہ ہے تو آپ اپنی فیملی کو جو ہے بلا سکتے ہیں ایک اچھی حبر اور یہ بھی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پہلے سے یوکے میں رہ رہے ہیں اگر آپ پہلے سے یوکے میں رہ رہے ہیں یا مارچ سے پہلے کمیگ مارچ ہے اس سے پہلے اگر آپ یوکے آ جاتے ہیں تو آپ پہ جو اپرانہ جو ہے وہ لاؤ جو امپلیمنٹ کرے گا جس طرح کھارہ ہزار چھ سو وہی والا آپ کے اگر آپ مارچ کے بعد آ رہے ہیں یا یوکے میں ورک پرمٹ پہ آ رہے ہیں یا آپ نے شادی کی ہے مارچ کے بعد آپ اپنی فیملی کو بلا رہے ہیں تو اس کے بعد مارچ کے بعد آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ نیا جو ہے وہ رول جو ہے وہ اپلائی ہوگا مطلب کے انتیس ہزار پونڈ آپ کو شو کرنے پڑیں گے اپنی فیملی کو بلانے کے لیے اور ورک پرمٹ والا ابھی تک فائنل نہیں ہوا پہ مجھے نہیں لگتا کہ ورک پرمٹ والا ابھی جو ہے وہ 38,700 ہی رہے گا اس پہ بھی عمل درامند ہوگا میرے حال میں اس کو بھی وہ کم کار دیں گے 29 تک لے آئیں گے ابھی تک فائنل نہیں اور سٹوڈنٹ کے بارے میں ورک پرمٹ کے بارے میں جو ہم بات گا رہے تھے ورک پرمٹ کا پہلے جو تھا 26,000 سمتنگ تھا کمپنی کو مطلب کہ شو کرنا تھا پیپر ورک میں کہ ہم اس بندے کو اتنی پی کر رہے ہیں اور پانچ سال کے ویزے پر بلا رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی بھائی کیر ورکر ویزے پر آئے ہیں یا دوسرے ویزے پر آئے ہیں ورک پرمٹ پر پانچ سال ہوتا یہ ہے کہ یہ صرف پیپر ورک کے لئے ہوتا ہے پیپر ورک میں شو کرتے ہیں 26,000 سمتنگ ہم پی کر رہے ہیں بندے کو بندہ جب یہاں آتا پہنچ جاتا ہے ورک پرمٹ لے کے اس کو آف جو ہے وہ پی کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ کیر ورکر کو جو ہے پندرہ سے سولہ زار اینولی جو ہے پی کیے جاتے ہیں تو اسی طرح اگر یہ سیلی ثریش روڈ بڑھ بھی گیا اگر 38,000 بھی ہو گیا اور اگر 29,000 یا 30,000 بھی ہو گیا تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ پیپر میں حالی کرنا ہے مطلب کہ درج کرنا ہے کہ جی ہم جتنا پی کریں گے اس بندے کو وہ بندے آ جائیں گے یہاں UK میں اور کام کریں گے باقی کمپنی کی مرضی وہ جتنا پی کریں 100% 26,000 کوئی بھی پی نہیں کر رہا اس وقت کوئی بھی بھائی اگر کسی کو کیر ورکر پہ آیا ہے تو اتنے پیسے ملتے ہیں تو مجھے محسس کریں تو اب آ جاتے ہیں کہ UK میں ابھی بھی آ سکتے یا نہیں آ سکتے تو آپ کے لئے یہ آزد ہے کہ آپ اب بھی UK میں آ سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے دماغ میں یہ ہوگا کب رول چینج ہو گئے یہ سب الیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے الیکشن کی گہمہ گہمی ہے ابھی کچھ حرصے کے بعد رول پھر واپس ہو جائیں گے ایسی ہو جائیں گے اگر یہ رول چینج ہو بھی گئے تھا کسیل UK میں آسانی سے آ سکتے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں UK میں آنے کے ایک لوگ جو ایجنسی کے تھرہو آتے ہیں دوسرے وہ جو آن لائن اپلائی کر کے کوشش کرتے ہیں اس میں سے آن لائن جو اپلائی کر کے آتے ہیں وہ تقریبا 15 to 20% پیپل جو کمیاب ہوتے ہیں آنے میں ان کا حرصہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے اور جو ایجنسی کے تھرہو اپلائی کرتے ہیں وہ تو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں بے شک رول چینج ہو نا رول چینج ہو جو بھی ہو ان کو نہیں رو سکتا کیونکہ UK گورنمنٹ کے پاس بہت سی ویکنسیز ہیں کے ورکر بیزے کے لیے ایک لاکھ سے اوپر جو ہے ہلتھ کیئر ورکر کی ضرورت ہے یہاں پہ تو ایجنسی میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اگر پیسے بہت سے ہیں آپ کے پاس تو آپ کو کوئی نہیں رو سکتا یوکے آنے سے اگر ساٹھ ستر اسی لاکر پہ آپ دیں گے تو آپ یہاں آسانی سے آ جائیں گے تو اس لیے جو بھائی کوشش کر رہے ہیں آنے کے لیے وہ کوشش کریں کہ مارچ سے پہلے یہاں پہنچیں مارچ سے پہلے اگر آپ یہاں پہنچ گئیں تو آپ پہ جو ہے وہ پرانے رول جو وہ لاغو ہوں گے تو آپ اپنی فیملی بھی بلا سکیں گے بعد میں یہاں پہ سٹل ہو جس طرح بھی ہو جو میرے بھائی یہاں پہ رہتے ہیں ان پہ یہ رول جو ہے وہ لاغو نہیں ہوں گے کیونکہ وہ آلریڈی یہاں پہ ہیں ان کو پرانے رول جو ہے وہ لاغو ہوں گے آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ یوکے آنا چاہتے ہیں تو جلدی سے جلدی آئیں کوشش کریں کہ مارچ سے پہلے یہاں پہنچ جائیں تو آپ پرانے جو ہے وہ قانون لاغو ہوں گے اگر آپ نے شادی کوئی ہے تو جلدی سے جلدی اپلائی کریں آپ نے سپوس کے لیے کہ وہ یہاں آ جائے ہاں اگر آپ ورک ویزے کے لیے اور نہ چاہتے ہیں اپلائی کیا ہوا ہے آپ کا اگر ویزہ لگ گیا ہے آپ جنوری فروری میں مارچ میں آ رہے ہیں تو بہت اچھا اگر آپ ایجنسی کے آپ یہاں آ جاتے ہیں تو سمجھیں کہ ساب اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ کی فیملی بھی آ جائے گی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں آپ تک کے لیے اجازت دیں اللہ